ہلو گائد السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک پی کے چینل میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی لیتر جیڈ پی گیانہ دیرو دو اس کی ہم آج آپ کو بتائیں گے سرویس کیسے کی جاتے ہیں کیونکہ یہ دو تین بند سے بند پڑا ہوا تھا تو اس میں مٹی وغیرہ آگئی ہے اب یہ صفائی وغیرہ ہوگا پھر اس کا ہم آپ کو پرین لکھال کے دکھائیں گے کیا 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 صفائی ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں صفائی وغیرہ ہوتی ہے کیسے کھلتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ہر چیز ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں ٹھیک ہے ہلو گائد السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیک پی کے تو آج ہم اس کی بتائیں گے صفائی کا ایشو ہے اس میں ہم بتائیں گے صفائی کیسے ہوتی ہے اس کی اور آپ کو بھی دکھائیں گے ان کے جو ہیں میں نے پہلے سی کھول کے رکھا بھائی کیونکہ تھوڑا تھا اس میں زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی اس وقت میں نے اس کو پہلے تھوڑا بھلور مارا ہے تھوڑا صاف کرنے کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں صفائی میں جو پرنٹ کچھا وغیرہ آتا ہے اور کیوں مانی پنہ پھساتا ہے کس وقت سے پھساتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہم پہلے تو یہ ہم یہاں پر چیکزین کے چار نٹ ہوتے ہیں ایک یہاں ہوتا ہے ایک یہاں ہوتا ہے ایک یہاں ہوتا ہے چار نٹ ہوتا ہے اس کو کھلنا پڑتا ہے پھر اس کے شعر Partner بھائی۔쪽에ٹ کو بھی الگ کیا جاتا ہے اس کا ایک یہاں پر کنینکشن ہوتا ہے ایک یہاں پر ہوتا ہے ان دونوں کو لکھانا پڑتا ہے یہ پھر آپ کے چار نٹے یہ کھلے پڑھتے ہیں پھر یہ باہر لکھلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کی صفائی وغیرہ تو میں نے بلور وغیرہ ہوا کا ہوتا ہے جس وقت وہ اس پہ مار کر ہوا سے جس کی مٹی وغیرہ اٹھا کر بلکل سافت طرح کر کر دیا اس کو میں نے اب ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا جو ہوتے ہیں فنکشن وغیرہ جس اس کو ساف کرنا چاہیے کیوں ان وجہ سے پرنس آف ہو ایک یہ ہے اس ایمیلی یونٹ اس کے چار کنیکشن ہوتے ہیں ایک یہاں پر ہے ایک یہاں ایک یہاں اور دو یہاں پر ہوتے ہیں ان چاروں کو آپ کھول لیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا اسیمیلی یونٹ اسیمیلی یونٹ ہے ہے یہ اس کو اسیمیلی یونٹی بولتے ہیں اور اس کو ایل ڈی بھولتے ہیں یہ اس کے شیشیں ان پر مٹی آجاتی ہے اس ویہاں سے برنٹ ڈیم آتا ہے لائٹ آتا ہے اس کو ساف کرنا پڑتا ہے بلو اور وغیرہ سے نہیں کپڑے وغیرہ سے میں نے تو اس کو ساف کر دیا کپڑے وغیرہ سے اس کو ساف کرتے ہیں یہ جو شیشیں لگے پڑے ایک یہ شیشہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو ساتھ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو بند کریں گے بند کرنے کے بعد اس کا جو ہے ہم ہم اس کے چار نٹیں ایک یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں چاروں کو بند کریں گے چاروں کو بند کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے یہ اور کیا کیا ہوتا ہے میں نے نٹ لگا دیا ایک اور بقیتین یہاں پر ہے یہاں پر لگتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہمارے 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 اگر آپ کنیکشن نہیں لگائیں گے نا یہ والا یہ والا اگر آپ کنیکشن نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کا لال بطی جو آئے گی یہ اس وجہ سے آئے گی کیونکہ آپ کنیکشن پورے نہیں لگائیں گے تو یہ لال بطی لازمی آئے گی ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ کنیکشن ہے یہ بھی لگنا لازمی ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ابھی یہ جو پٹی ہے یہ یہاں پر ایسے لگے گی ٹھیک ہے پھر جو چار نٹیں ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک یہاں پر پھر چار نٹ لگانے پڑیں گے کیونکہ آپ نے ابھی دیکھیں اب مجھ سے یہ جو کنیکشن ہے نا یہ والا یہ لازمی اس جگہ پر آگر لگنا چاہیے اگر آپ یہ نہیں لگائیں گے تو ایل ڈی جو ہے نا کالے جو پیج پورا ہے نا بلیک کریں گا اب اس پٹی کو لگائیں گے لازمی لگانا پڑے گا یہ دیکھیں آپ یہ ہے یہ رائز کا کنیکشن ٹھیک ہے یہ لازمی یہاں پر لگنا چاہیے کیونکہ یہ نہیں لگے گا پھر ایل ڈی جو ہے نا بلیک مانی پیج بلیک آئے گا پورا ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے ریڈی کر دیا ہے ابھی ہم آپ کو پرنٹ دکھائیں گے ٹیسٹ پرنٹ لکھا لگے اس کا ہمیں گے ٹیسٹ پرنٹ لگے ڈی پیج بہت جہاں دیا ہے ہمارے پورا ہمارے پورا ہمارے پورا ہمارے پورا ہمارے پورا ہمارے ٹکس پیج